بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پنجاب کے بالائی اور وستی علاقوں میں شدید ترین اور موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری پنجاب کے شمال مشرقی اور بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلا بھی صورتحال پیدا ہو چکی ہے لاہور میں پچھلا بیس سالہ ریکارڈ بارشوں کے حوالے سے بھی ٹوٹ چکا ہے پنجاب کے بالائی سمیت وستی اور جنوبی علاقوں میں آج رات اور کل توفانی بارشوں کے سلسلہ جاری رہیں گے اس وقت بھی بیشتر جنوبی پنجاب اور وستی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بعض جگہوں پر تیز بارش کا سلسلہ موجود ہے جبکہ اگلے دو روز کے دوران وقتن فوقتن پنجاب کے تمام علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا ذکر کریں اگلے چوبیس گھنٹوں کا جہان انکانہ صاحب، فیصل آباد، اوکارا، سائی وال، ٹوبا ٹیک سنگ، رینالا کورد پاک پاتن شریف، گوجرا، جھنگ، چنیوٹ، پیر مال بکر، نور پرتل، بہاول لگر ملتان، بہاول پور، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، خانے وال، مہل سی، ویہاڑی دنیا پر، لوتر آمد پور، سیال چشتیاں، فورٹ آباس، رون آباد، لیا فتح پور، چوک آزم، منڈی ازمان اور ظاہر پیر سمیت، مزفرگ اور ملحقہ علاقوں میں شدید گرہ چمکے ساتھ توفانی بارش کا امکان، جبکہ لاہور، قصور، گجرانوالا، گجراز، سیالکورڈ، ناروال، شکرگار، جیلم، حافظ آباد، منڈی بہاودین، مری راول پنڈی اسلام آباد، کتاب اٹوار کے بیشتر علاقوں، چکوال، اٹک میہ والی، تلہ گنگ، سرگودہ، جہر آباد اور لاوہ سمیت، خوشاب اور شیخ اپورا میں شدید گرہ چمکے ساتھ بارشوں کے امکانات اگلے دو دو سے تین روز تک موجود رہیں گے، کل ایک دفعہ پھر شدید گرہ چمکے توفان ملک کے بیشتر علاقوں میں بنیں گے اور اس دوران پنجاب کے بھی زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمکے ساتھ بارش کا امکان ہے، بارش کی کل مقدار ایک دفعہ پھر سو میلی میٹر کو آرام سے کراس کر جائے گی، بالائی علاقوں میں اب تک دو سو اٹھتر میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے